نمسکار دوستوں سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل پہ تو گائز اگر آپ بھی گھر بیٹھے کوئی بھی بزنیس شروع کرنا چاہتے ہیں اور دوستوں آپ بزنیس کے مادیم سے اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آج آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آ چکے کیونکہ دوستوں یوٹیوب پر ویڈیو جو اپلوڈ کی جاتے ہیں الگ الگ بزنیس کے بارے میں اس میں دوستوں ہر ویڈیو میں آپ کو الگ جانکار دی جاتے ہیں ہر بزنیس کے بارے میں ویڈیو بتاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو پوری جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے اور بزنیس کے جو صحیح طریقے ہوتے ہیں وہ گریب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے اور اس لئے وہ بزنیس نہیں کر پاتے تو آج اس ویڈیو میں صرف میں آپ کو ان لوگوں کو یہ جانکار دینا چاہتا ہوں جو حقیقت میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جو ریل میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس میں دوستوں سب سے پچھڑے ورک کے جو لوگ ہوتے ہیں جو گریب ہوتے ہیں جو مدیم برک کے لوگ ہوتے ہیں مان لیو کہ پانچو یا دو سو روپے مزدوری کرتے ہیں کئی پر بھی اور اپنا گجارہ چلاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں بزنیس کے بارے میں ویڈیو بناتے ہوں اور کافی لوگوں کو اس کے مادیم سے فائدہ بھی ہوا ہے کئی پرکار کے میں نے آج تک بزنیس کے بارے میں جانکاری دے چکا ہوں ساتھ ہی آپ میرے ویڈیو پر یوٹیوب چینل اس پر جا سکتے ہیں ایسے جو پانچ سو سے سات سو ایسے جو بزنیس ہے وہ میں نے بتا ہے آپ اس میں سے کوئی بھی ویڈیو دے کر الگ الگ بزنیس کر سکتے ہیں تو دوستوں اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ کون سا بزنیس میرے کو کرنا چاہیے کون سے کتنے روپے ہوتا ہے کیونکہ جو صحیح جانکاری ہوتی ہے اس میں بالکل سٹک جانکاری ہے کہ آپ اتنے روپے ہم کر سکتے ہیں یہ بزنیس آپ کو یہاں پر کرنا چاہیے وہاں سے آپ کو مال خریدنا چاہیے اور ایسے بیپار آپ کو کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے جو ریل میں مال کار سے خریدنا ہوتا ہے اور سب سے سستہ کہاں پر ملتا ہے بزنیس کون سی جگہ کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بزنیس کے اندر دیکھی جاتی ہے اگر ان چیزوں کو آپ اگر اپنی لائف میں اگر اتار دیتے ہیں تو آپ پیسہ کما سکیں گے نہیں تو آپ ایسے ہی سوشل میڈیا پر گھومتے رہے گے اور ایک روپیا بھی آپ نہیں کما پائیں گے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو جو بزنیس بتانا ہوا اس بزنیس کے مادیم سے ایک مہینے میں آپ چار لاکھ روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں صرف آپ کی جیب میں بیس ہجار روپے ہونے چاہیے کیول بیس ہجار روپے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور پانچ لاکھ روپے کما سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کر سکتا ہے جو بھی ہے اگر آپ کسان ہے کھیتی کا کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں سائیڈ بزنیس بھی آپ اس کو مان سکتے ہیں تو دوستوں آئیے اس بزنیس کے بارے میں پوری جانکاری اپن لیتے ہیں آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے ساتھی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے دوستوں میں آج آپ کو جو بزنیس بتانے والا ہوں اب دوستوں یہ بزنیس کافی لوگوں کو پتا بھی ہے جیسے کہ اگر آپ کسان ہیں تو کسانوں کو اس بزنیس کے بارے میں کافی حد تک اچھی جانکاری ہے کیونکہ کسان خود اس کا کام کرتے ہیں اور کسان کے کھیت کے اندر یہ تیار ہوتی ہے تو دوستوں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کی جیرے کا بزنیس اب دوستوں جیرے کی فصل بھی تیار ہو چکی ہے مارکٹ میں آنے بھی لگ گئی ہے جیرے کا ماتر ایک ایسا بزنیس ہے جس کے مادم سے آپ اچھی انکم کر سکتے ہیں تو دوستوں کم روپے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ بڑا بزنیس کر سکتے ہیں چھوٹا بزنیس کر سکتے ہیں دو سے تین فرقار کا اس میں آپ بزنیس کر سکتے ہیں جو یہ آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے اگر یہ بزنیس آپ دوستوں میں آپ کو زیادہ نہیں کرتا ہوں لیکن آپ کی جیرے میں اگر دس بارہ ہزار روپے ہیں تو آپ ایک سال کے اندر پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے آپ آرام سے کما لیں گے یہ میری گارنٹی ہے اگر آپ بڑا بزنیس کروگے تو آپ چار کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ روپے بھی کما سکتے ہیں صرف ایک یا دو مہینوں کے اندر یہ تو دوستوں بڑے لوگوں کی بات ہے بڑی باتیں ہیں لیکن میں آپ کو چھوٹے لوگوں کے لیے بزنیس بتانا والا ہوں جس میں گریب ہے کسان ہے مجمبر کے ہیں یو آ ہے جس کے پاس کام نہیں ہے وہ وہ اس ویڈیو کو دیکھے پورا پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی کہ آپ کو یہ بزنیس کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور آپ کو یہ کہاں سے مال خریدنا ہے پوری جانکاری بیچنا کیسے ہے مارکیٹ میں تو دوستوں ہوتا کیا ہے کہ جیرے کی اب فصل تیار ہو چکی ہے اب دوستوں جیرے کی آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ مہینے کے بعد میں اس کی کھیتی تیار ہوتی ہے کسان کافی محنت کرتا ہے اس کے بعد میں یہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسانوں کو اس کے جو بھاو ہے وہ اچھے ملتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھاو بہت ہی کم ملتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہوگا کی اس جیرے کو آپ کو خریدنا ہوگا جیرے کو خرید کر آپ کو 10 یا 12 کلو آپ کو شروعات میں خریدنا یا 50 کلو مان لیا کہ آپ خرید سکتے ہیں تو 50 کلو اگر آپ جیرے کو خرید لیتے ہیں تو 50 کلو جیرے کو آپ کو خرید کر کہاں پر بیچنا ہے چھوٹے بسنس کیلئے بتا رہا ہوں تو دوستو یہ جو آپ یہ کٹوری جیرہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا ایک جیرہ آتا ہے یہ جیرہ آپ کو بہت اچھی قیمت دلا سکتا ہے تو دوستو آپ کو چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر یا چھوٹے چھوٹے سیروں کے اندر بیچنا ہے اب بیچنا کہاں سے ہیں آپ کو خریدنا جیسے کی راجستان کے اندر سب سے زیادہ جیرے کی کھیتی کی جاتی ہے اس کے بعد میں گجرات کے اندر کی جاتی ہے تو دوستو جیرہ دو پرکار کا ہوتا ہے پہلی بات ہے کہ جو ہائی بڑ جیرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی بڑ جو سیٹ جیرہ ہوتا ہے وہ آپ کو بجار کے اندر پیکنگ کے مال ملے گا جو کھیتی کسان اپنے کھیت کے اندر بہتا ہے اس کو بولتا ہے ہائی بڑی جیرہ اب ہائی بڑی جیرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں یہ بڑی بڑی کمپنی ہوتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیرہ کھیت کے اندر بہنے کے لئے اس کے اوپر کیمیکل اس کے اندر ڈالا جاتا ہے کئی ایسے جو پاؤڈر ہے وہ اس کے اندر ملا دی جاتی ہے پھر کسان کھیت کے اندر اس کی بوائی کر دیتا ہے تو یہ دوستوں ہائی بڑی جیرہ ہوتا ہے اس کے اندر کئی طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں تو اگر بیچ کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں تو دوستوں وہ جب فصل تیار ہوتی ہے اس کا اثر ضرور رہتا ہے جیسے کہ پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ رہے گا آپ چاہے اپنی لیب یا کوئی بھی وہاں پر بیچ چیک کر سکتے ہیں آپ لیبوٹریز کی چیز کروا سکتے ہیں ایسا کئی باری سرز میں بھی پتا چلا ہے اب دوستوں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ راجستان کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں جو کسان کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دیسی جیرہ کا وہ ہوتے ہیں دیسی جیرہ وہ ہوتا ہے کسان خود کا بیچ ہوتا ہے جیسے کہ کسان کھیتی کرتا ہے اور ان کا خود کا بیچ ہوتا ہے وہ بجار سے کبھی بیچ نہیں کھریتا ہے جو خود کا بیچ ہوتا ہے وہ اپنے کھیت کے اندر بہتا ہے اور اس بیچ سے جو جیرہ پیدا ہوتا ہے وہ پیور دیسی مال ہوتا ہے اور اس مال کی قیمت بہت اچھی ملتی ہے اور اس مال کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے جیسے کی مارکیٹ میں تو قیمت وہ ہی ملے گی جیسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن جو کھانے والے لوگ ہوتے ہیں جو سبجی کے اندر یوز کرتے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ دیسی جیرے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا راجستان کے اندر بارڈ میر جیسل میر اور بیکانیر جالور ان چار جلوں کے اندر اس کے سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے تو یہاں سے آپ کو پچاس کلو جیرو خرید لینا ہے یہاں پر دیسی جیرہ خریدنا ہے آپ کو ہائیبرڈ جیرہ نہیں خریدنا ہے پہلی بھائی آپ کو بتا دیتا ہوں دیسی جیرے کی ہر جگہ ڈیمانٹ رہتی ہے تو آپ کو یہاں پر جیرہ مل جائے گا تین سو روپے سے لے کر ساڑھا تین سو روپے کے بیچ میں آپ کو ملے گا میں نے اس جیرے پر ایک اور بھی ویڈیو بنایا تھا آج سے دو سے تین مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیرے کا جو بھاو ہے بہت زیادہ ہونے والا ہے اس سمیں جیرہ میں بھاو آپ کو ایک سو ساٹھ روپے بتایا تھا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا دو سو روپے اس کا بڑھ چکا ہے جن لوگوں نے اسٹوک کیا تھا وہ آج کروڑ پتی بند گئے میں نے اس کو سمیں بتایا تھا کہ آپ جتنا ہو سکے جیرے کو اسٹوک کر لیجے آنے والے ٹائم میں دو سے تین مہینے کے بعد میں جیرے کی جو بھاو ہے بہت بڑھنے والے ہیں تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جن لوگوں نے اسٹوک کیا تھا وہ تو بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں لیکن میں نے بسنس کے بارے میں بتایا تھا اسٹوک کے لیے صرف وہ ویڈیو بنایا تھا لیکن چھوٹے بیفاریوں کے لیے نہیں بتایا تھا اب آپ کو کیا کرنا ہوگا جیسے کہ پچاس کلو آپ نے جیروں کو خرید لیا پچاس کے جی آپ نے جیرہ خریدا پچاس کے جیرے کو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے گھر پر لے جانا ہے اس کے بعد میں جیرے کو اچھی طرح سے ساپ کر لینا سترا کر لینا پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا جیرے کو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ایک کلو کے حساب سے اور پانچ سو گرام کے حساب سے آپ کو جیرے کو پیکنگ کرنا ہے پیکنگ کر کے آپ کو کیا کرنا ہوگا چھوٹے چھوٹے جو بڑے سیر ہوتے ہیں جیسے کی دلی ہوگیا ممبو جگویا، ہیدراباد، کولکتہ آپ کو ان سیروں کے اندر اس جیرے کو بیچنا چھوٹے گھروں کے اندر تو آپ کا جیرہ کل ملا کے آپ نے جیسے کی تین سو روپے میں خریدا یا ساڑھا تین سو روپے میں آپ نے خریدہ پچاس روپے پرتی کلو کے حساب سے خرچہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو ابھی آپ کا یہ جیرہ چار سو روپے میں تیار ہو چکا ہے اب پیکٹ بنا کر آپ اگر جمو ایم کسمیر شرید نگر کولکتہ ایدر آب بومبو یا آپ ان شہروں بیچو گے تو ایک کیجی کی جیرے کی قیمت آپ کو مل سکتی ہے دو ہجار روپے کتنا دو ہجار روپے جو دیسی جیرہ ہے اگر ہائی بیڈ وہاں پر بیچو گے ایک کلو بھی آپ کا جیرہ نہیں بکے گا اگر یہ شرید نگر ارجم بکرس میں لگل نگلینڈ میں آپ اس کو بیچو گے تو یہ جیرہ وہاں پر پانچ جار روپے میں بکے گا تو چار سو روپے میں آپ کے ہیں خریدہ اور سیدھا سیہالی سو روپے آپ کو مل جگئے پرتی کلو کے حساب سے لیکن ان جلوں میں آپ بیچو گے تو بھی آپ کو ہجار روپے سے لے کر پانرہ سو روپے کے بیچ میں آپ کسی بھی اگر سیہر میں بیچو گے تو آپ کو اتنی مزدوری سو پرسنٹ مل جائے گی اگر آئیک بندہ ایک دن کے اندر اگر دو یا تین کلو جیرہ بیچ دیتے ہیں تو ان کی تو سمجھو کی لوٹری ہیڈ لگ گئی تو آپ اگر آپ کا یہ تارگیٹ ہونا چاہیے کہ کم سے کم میرے کو تین کلو اور زیادہ سے زیادہ پانچ کلو آپ کو بیچنا چاہیے تو آپ دو ہجار روپے سے لے کر تین ہجار یا پانچ ہجار دس ہجار روپے تک کما سکتے ہیں ایک مہین ایم کی مان لی کے آپ دو لاکھ روپے کی انکم آرام سے کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ کام کرو گے تو دھیرے دھیرے آپ کے مال کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی جائے گی اور آپ مالہ مال ہو جائے گے یہاں سے پچاس کلو دوسری بار آپ کو یہ کیونٹل خرید دینا اس طریقے سے آپ دھیرے دھیرے مال کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی قیمت بھی بڑھا سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں صرف یہ بزنس آپ دس بارہ ہجار روپے کر سکتے ہیں ساندار بزنس ہے ایسا بزنس آپ نے مارکٹ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا